یہ شایہ 43 کے دو میں لکھا ہے جب تُو جل میں ہو کر جائے میں تیرے سنگ رہوں گا اور جب تُو ندیوں میں ہو کر چلے تب وہ تجھے دوبا نہ سکیں گی جب تُو آگ میں چلے تب تجھے آنچ نہ لگے گی اور اس کی لاؤ تجھے نہ جلا سکے گی میرے پریو یہ وچن ہمیں سکھاتا ہے کہ سمسیائے ہمارے جیون میں آئے گی لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ شمسیح ہر سمسیاؤں میں ہمارے ساتھ ہے اس لئے ضرورت ہے سمسیاؤں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں کیونکہ ہمارا پربو ان سب سمسیاؤں سے بڑا ہے کئی بار ہم سب کو سمسیائے بڑی دیکھنے لگتی ہیں اور ہم یہ شمسیح کو بھول جاتے ہیں اور نراشاؤں میں تکلیفوں میں پڑ جاتے ہیں آج آپ کو ضرورت ہے وشواس کے ساتھ چلنے کی وچن ہمیں بتاتا ہے وشواس سے ہم سب حاصل کر سکتے ہیں جب بائبل میں آیوب کی کہانی کو دیکھتے ہیں اس وقتی کا سب کو چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی پرمیشور پر وشواس رکھتا ہے اور اس کے وشواس کے دوارہ وہ دوبارہ اسے زیادہ پاس سکا جو اس نے کھو دیا تھا میرے پیو دوستو بائبل میں بہت سے لوگوں نے وشواس کی اچھی دور دوڑی اور وشواس کے دورہ اچھا جیون بتایا آئیے ہم پرمیشور کے وچن سے دیکھیں گے کیسے ہم وشواس میں ستھر رہیں گے پرمیشور کا وچن ہمیں سکھاتا ہے بجن سہیتہ ایک ادیائے دو اور تین پد پرنتو وہ تو یہوا کی ویوستہ سے پرسند رہتا اور اس کی ویوستہ پر رات دن دھیان کرتا رہتا ہے وہ اس برچ کے سمان ہے جو بہتی نالیوں کے کنارے لگایا گیا ہے اور اپنی رتوں میں فلتا ہے اور جس کے پتے کبھی مرجھاتے نہیں اس لیے جو کچھ وہ پرش کرے وہ سفل ہوتا ہے میرے پرمیشور جب آپ پرمیشور کے وچن سے پیار کریں گے اور اس کے انساء چلیں گے تو آپ کے جیون میں چاہے جتنا بھی آندھی طفان آئے آپ وشواس سے کھڑے رہیں گے آج آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سنسار کے لوگوں کو دیکھ کے نہ چلیں بلکہ پرمیشور پر نربھر رہ کے اور وچن پر وشواس کر کے چلیں جب آپ ایسا کریں گے تو کبھی بھی نراش نہیں ہوں گے پربو آپ سب کو اس ویڈیو کے دورہ بہت آشیش دیں